اسلام علیکم ورحمت اللہ حیلہ ایم ٹی ایم بوکس یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب کی حدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آزروں سعودی ریبیا سے کرونا ویکسین کی سیکنڈ ڈوز کے حوالے سے ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے میں نے سوچا ایک شارٹ سی ویڈیو بنا کے آپ تک یہ انفرمیشن پنچا دو اس سے پہلے جتنے بھی لوگ سعودی ریبیا میں ہیں ان کا میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو کرونا ویکسین کی سیکنڈ ڈوز ہے اس کے حوالے سے کچھ ہی ٹپس ہیں بہت ہی زبردست سب کے لیے وہ بہت ہی کمال دی ثابت ہوں گے بہت فائدہ مند ہوں گے وہ میں آپ کو پہلے یہ جو نئی اپڈیٹ آئی ہے یہ بتا دوں اس کے بعد آپ کو وہ ٹپس دوں گا جو لازمی طور پر آپ کے لیے کارامن ثابت ہوں گے وہ آپ نے ضرور یوز کرنے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی ریبیا میں کرونا ویکسین کی سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ آویلیبل ہے لیکن پہلے وہ جن کے پچاس سال سے ع زیادہ عمر ہے ابھی چالیس سال یا اس سے چالیس سال سے پلس عمر ہے ان کے لیے یہ آویلیبل ہے لیکن بیچ میں کچھ ایسے بھی کیسز دیکھنیاں گو آئے ہیں کہ چالیس سال سے جن کی عمر کم ہے ان کو بھی جو ہے وہ اپوائنٹ مل رہی ہے لیکن افیشلی طور پر جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ تیس سال سے جن کی عمر زیادہ ہے ان کو آج سے دو ہفتے کے بعد ان کے لیے بھی شروع ہو جائے گی کرونا ویکسین کی سیکنڈ ڈوز یعنی کہ آج سے چودہ دن کے بعد اب کرونا کرونا ویکسین کی سیکنڈ ڈوز کے حوالے سے آپ کو جو ٹپس دینے کی بات کی تھی بہت زبردہ سے وہ آپ کو بتاتا چلو اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹر ویڈیو لائک کرنا میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو جلدی سے آپ لائک والے بٹن پر کلک کر دیں کرونا ویکسین کی سیکنڈ ڈوز کی جو اپوائنٹ میٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو کینسل نہیں کر سکتے اس کو بس آپ ریش شیڈول کر سکتے ہیں تو اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی آپ کرونا ویکسین کی سیک پیٹل نظر آ رہے ہیں کوئی بھی سنٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے وہ سنٹر جو ہے وہ فوری توٹ پر سلیکٹ کر لینا بلکل بھی نہیں سوچنا آپ نے کہ یہ میرے قریب نہیں ہے یہاں پر میری مرضی کا نہیں ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے جب آپ اس کو سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد دوبارہ سے اپلیکیشن کو بن کر کے آپ اوپن کریں گے جہاں پہ فرسٹ ڈوز کے لیے جب ہم اپلائی کرتے تھے جہاں پہ آپ کو کینسل کا اپشن ملے گا سیکنڈ ڈوز کے لیے وہاں پ پہ آپ کو آپشن ملے گا ری شیڈول کا آپ نے ری شیڈول کے اوپر کلک کرنا ہے ری شیڈول کے اوپر جب آپ کلک کریں گے اس کے بعد جو آپ کے قریب ترین سنٹر ہوگا آپ کو وہ بھی مل جائے گا فرسٹ ٹائم پہ آپ کو نہیں ملے گا لیکن جب آپ ری شیڈول پہ کلک کر کے آپ یعنی کہ ایک بار جو کوئی بھی جو مرضی بک کر لیں اس کے بعد ری شیڈول پہ کلک کریں گے جو بھی آپ کے قریب ترین سنٹر ہوگا آپ کو وہ نظر آ جائے گا تو اس میں کلک کر کے تو آپ وہ اپنی مرضی سے اس کی سلیکشن کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست اور کارامد ہے میں نے بہت سے دوستوں کو جو ہے وہ یوز کرتے دیکھا ہے اور میں نے خود بھی یوز کیا ہے اسی طریقے کو تو آپ یہ لازمی کریے گا اگر آپ کے لیے ابھی اویلیبل ہے چالیس سال سے عمر زیادہ ہے تو پھر بھی کر سکتے ہیں یا پھر دو ہفتوں کے بعد یعنی چودہ دن کے بعد آپ کے لیے بھی اویلیبل ہو جائے گی تو اس کے ذریعے بھی آپ اپنے قریب ترین جو سنٹر ہے اس کی سلیکشن کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہوگی دعا میں یار رکھی گا اللہ حافظ